اب پاکستان جو ہے وہ ایشن ٹائگر بننے جا رہا ہے یعنی ایکانومی میں پاکستان جو ہے وہ ایشن ٹائگر بننے جا رہا تھا اس کے بعد ایک صاحب آگئے بارہ اکتوبہ 99 کو اور انہوں نے کہا کہ جی میں حقیقی جمہوریت لانگا اب اس حقیقی جمہوریت کو پھر اس قوم نے جو بھٹا ہے اور اس حقیقی جمہوریت میں پھر جس طرح سے جو ہے وہ دہشتگردی خودکش حملے اور پھر جو جو کچھ ہوا ہے تو پھر حال یہ تھا کہ یہاں پہ لوڈ شیڈنگ دہشتگردی اور پوری دنیا کے اخبار اور رسائل جو اس وقت لکھ رہے تھے کہ پاکستان ایشن ٹائگر بننے جا رہا ہے وہ سب لکھ رہے تھے کہ پاکستان ڈیفارٹ بنے جا رہا ہے اور یہ حقیقی جمہوریت تو جو ہے اس نے اس قوم کو جو ہے وہ رولایا اس قوم کا نقصان کیا اس قوم کو تباہ کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر دوبارہ دوہزار تیرہ میں جب میانواز شیف کو دوبارہ موقع ملا تو اس وقت اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ تھی اور دہشتگردوں کا کہہ رہے تھے کہ جی بس یہ سواب تک بہنچ گئے ہیں بس اب آگے اسلام آنا چاہتے ہیں تو انہوں نے اگلے چار سال میں نہ صرف اس ملک سے دہشتگردی کو ختم کیا دہشتگردی کو ختم کیا لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ ترقی کے راستے پہ جو ہے وہ ڈالا لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو حالات ہوئے آپ کے سامنے ہیں اور اب یہ دیکھیں یہ حقیقی ازادی مارچ وہ حقیقی جمہوریت تھی جو قوم کو اتنی مہنگی پڑی اب یہ حقیقی ازادی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ دلانا چاہتا ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ قوم کو جو ہے وہ فتنے اور فساد کی جو ہے وہ نظر کرنا چاہتا ہے تو یہ اس میں جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں اگر ان کی نیت ٹھیک ہوئی اور انہوں نے جو ریکوزٹ ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کی تو پھر ہم ان کو پور امن جو ہے وہ احتجاج کی جو ہے وہ بالکل وہ ان کا کونسٹوشنل اور ڈیگل حق ہے اس کی ہم اجازت دیں گے ورنہ ہم انہیں جو ہے وہ روکیں گے اسلام آباد میں انٹر ہونے سے جہاں جہاں پہ اسلام آباد کی جرسدک سے شروع ہوتی ہے ہم دیر وقت دین وہاں پہ ان کو روکیں اور اس مقصد کے لیے ہم نے ریجرز ایف سی اور سندھ پولیس اور اس کے علاوہ اسلام آباد پولیس کی جو ہے وہ ریکوزٹ ریکوائرڈ نمبر جو ہے وہ ہم نے پورا کر لیا ہے ہمارے پاس موجود ہے ان کے پاس سارا ساز و سامان بھی جو ہے وہ موجود ہے اس کو بالکل ٹھوک بجا کے ہم نے چیک کر لیا ہے تو ان کو انشاءاللہ وہی پہ روکیں گے اور اگر انہوں نے ہمیں اس بات کی یقین دہنی کروائی تو پھر ہم ان کو ان وینیوز پہ جو وینیوز ڈکلیرڈ ہیں بائی دی ہائی کوٹ اینڈ سپریم پورٹ وہاں تک آنے کی اجازت دیں گے لیکن اس کے بعد پھر ہم جو ریڈ زون ہے ریڈ زون کو چار کلومیٹر تک جو ہے وہ ہمیں ایک حسار جو ہے وہ بنائیں گے اور یہ فیصلہ ہے کہ کسی قیمت پہ ان کو ریڈ زون میں جو ہے وہ انٹر نہیں ہونے دیں گے وہ بیلڈنگز پارلیمنٹ ہاؤس سپریم کورٹ ہائی کورٹ پریزنٹ ہاؤس پرائیم نیسٹر ہاؤس جو بھی وہاں پہ بیلڈنگز ہیں جو کہ سمبل آف سٹیٹ ہے ان کو کسی طور پہ جو ہے وہ کمپروائز نہیں ہونے دیں گے کیونکہ وہ سریاست کی علامت ہے تو کسی قیمت پہ بھی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہاں پہ داخل ہونے نہیں دیں گے اور اس مقصد کے لیے جو ہے وہ ہم آرٹیکل ٹو فور فائف کو بھی انووک کر رہے ہیں ٹو سیف کارٹ دی ریڈ زون ایریا اور وہاں پہ فرس لیئر میں جو ہے وہ پولیس اور ایف سی اور انجرز ہوں گے اور سیکنڈ لیئر میں جو ہے وہ خواج پاکستان جو ہے وہ ہوں گی اس کو جو ہے وہ سیف کارٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ تاہر محمد صاحب جی رانا صاحب میرا کوئسٹن ہے ذرا بات کھوڑی سی میں دنبی یہ ہے ابھی آپ نے یہ ابھی آپ نے یہ کہا ہے کہ ارشد شریف کے بڑھر کے بارے میں یہ ارشد شریف کے بڑھر کے بارے میں امراہ ہامیازی اور اے آر وائی کے سنوانے پاڑ دیکھیں یہاں پہ وہ اس کا بہتور کا کوسپارٹن سا لکھو ہے کیا اس گھوڑ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ گھوڑی جو ہے گاڑی کے اندر سے رہ گی یا تزدید سے رہ گی دوسرا میرا پویسٹن یہ ہے کہ یہ سازشتہ آپ مقدمہ ترچ کر رہی ہیں آپ پہ کیونکہ حقوبہ تو کیہیاں میں ہوا اگر مقدمہ یاد دارت ہوتا ہے کہ ان دولوں کو یا آباتی لوگوں کو گشتار کریں گے باقی دنی باہر بات کر رہے ہیں ریاست کی آج دیدی آئی ایس کی آگ نے بڑے واضح لفظ نے کہا کہ ہم سٹنگ گولمنٹ کو کہتے ہیں کہ ان کے ضلاف پروائی کریں جو اس کے جو کارتوہین کرتا ہے یا پروپ گڑھا کرتا ہے چھے مہنے میں تو آپ نے کچھ نہیں کیا آپ اگر مقدمہ دارت کرتے ہیں تو اداتیں اسے پروڑ ریا کر دیتی ہیں اس کی بیلے دیتی ہیں آپ اس مارے میں تو آپ بلکل رکام ہوگے ہیں دوسرا آپ نے تو فورٹی فائز کا آپ کے ہم سائٹنگ پر رکھیں گے کہ آج اس وقت آپ باہر روکنگے اسلام آباد کے باہر کیا فوج کو وہاں پر بنائیں گے ان کو اندر داخل نہیں ہوتے جائیں گے پولیس اگر پبلک زیادہ ہوئی تو پولیس کو یہ ہیڈل نہیں کر سکتی یہ میں آپ کا ایک ایک کر کے جواب دیتا ہوں اگر پہلے کوئیسن کا جواب دے کے میں آپ کے اگر چھٹے کوئیسن کو بھول جاؤ تو وہ آپ نے مجھے یاد کروا دینا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ارشب شریف مرہوم کی جو پوست مارک ریپورٹ ہے وہ میری نظر سے نہیں گزری اور میری اگر نظر سے گزرے بھی تو ایم لو باڈی کہ میں اس کے اوپر کوئی کومنٹ کروں کہ یہ گوڑی جو ہے وہ گاڑی کے اندر سے لگی ہے یا باہر سے لگی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی اور جو ریلیونٹ پروفیشنل لوگ ہیں اس بارے میں وہی رائے دے سکتے ہیں اس بارے میں کہ یہ سازش ہے یہ باہر ہوئی یہاں پہ ہوئی کس نے کی کس طرح سے کی جو عوامل جو حقائق سامنے ہیں وہ تو حاملہ آپ کے سامنے رکھتی ہیں آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کافی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے روشن جالی ہے لیکن اس کا فیصلہ جو ہے نمبر ون اکرنس کیسے ہوئی یہ انسیڈنٹ کیسے ہوا یہ تو جو ہماری ایک انویسٹیگیٹر ٹیم جو جا رہی ہے وہاں پہ وہ جب وہاں سے خود موقع سے حقائق کو اکٹھا کر کے لائے گی تو یہ فیصلہ تو پھر ان کی رپورٹ کی نظر کی صورت میں جو ہے وہ حتمی طور پہ کہا جا سکے گا کہ یہ بکوا ہوا کیسے یہ انہوں نے ناکہ توڑا نہیں توڑا فائرنگ گاڑی پہ ہوئی گاڑی کے اندر سے فائر ہوا یہ خورم کون ہے وقار کون ہے فارم ہوس کس کا ہے کیسے وہاں پہ گئے کیسے وہاں سے آ رہے تھے یہ ساری چیزیں جو ہے اس پر سے جو ہے وہ پردہ اٹھ جائے گا اور فائنل فیصلہ جو ہے وہ انکواری کمیشن کرے گا انکواری کمیشن کی رپورٹ جو ہے اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ مقدمہ درج ہونا ہے نہیں ہونا کہاں ہونا یہ جو ہے وہ انکواری کمیشن جو ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ آج کال میں اس کا نوٹیفیشن ہو جائے گا تو یہ انکواری کمیشن جابا کرے گا جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ فوج جو ہے وہ ان کو کہاں پہ رکے گی یہ ایک یعنی سٹرچی کا مسئلہ ہے یہ جب وہ آئیں گے تو اس کے مطابق جو ہے وہ ہم اس چیز کو جو ہے وہ رکھیں گے کہ کس لا انفورسنگ جلسی نے کس جگہ پہ جو ہے وہ اس کو ڈیپلائی کرنا ہے اور کس جگہ پہ جو ہے وہ اس نے اپنا فرض جو ہے وہ ادا کرنا ہے جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ جو وہ تقاریر کر رہے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے تو گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا فرض ادا کر رہی ہے اس نے جتنی باتیں کی ہیں جو جو انہوں نے کیا ہے ہم نے سب کو جو ہے وہ ڈاکومنٹ کیا ہے جہاں جہاں پہ ایف آئی آر کی ضرورتی ایف آئی آر درج کی ہے باقی اگر عدالتیں زمانے سے لے لیتی ہیں تو عدالتوں کا یہ اختیار ہے کانسٹوشن جو ہے وہ عدالتوں کو جو اختیار دیتا ہے اسے اگر وہ عدالتیں استعمال کرتی ہیں تو میں تو ان کو روکنے والا نہیں ہے بران صاحب ایک تو یہ ادارے جس طرح آپ نے کہا کہ اگر ادارے چیئرمن سینلر کا الیکشن مینل کر کے دیں یا باقی معاملات کریں پھر تو ادارے ٹھیک ہوتے ہیں تو کیا آپ اس ادارے کے اس کریکٹر کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ان کو انہوں نے ماضی میں جو کچھ کیا دیکھیں پی ٹی بی نے اگر کبرج نہیں کی تو کبرج کرنی چاہیے میڈیا نے جس جس نے جتنی جتنی کبرج کی ہے ہارا میڈیا چینل کی جو ہے وہ اپنی پالیسی ہے جہاں تک ارشد شریف شہید کا مقام ہے جو اس کی کنٹیبیوشن ہے یہ کبرج جو ہے وہ نہ اس کو بڑھا سکتی ہے نہ اس کو جو ہے وہ کم کر سکتی ہے گورنمنٹ نے اپنا برپور کردار یا جو بھی اس فیملی کی مدد ہو سکتی تھی وہ ہم نے کی ہے اور وزیراعظم نے نائجیریہ کے صدر سے بات کی تاکہ ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ اس کی بروقت اور جلد جو ہے وہ واپسی ممکن ہو ان کی والدہ سے جو ہے وہ انہوں نے ازارے تازیت کیا اس کے بعد ہماری منسٹر انفرمیشن جو ہیں انہوں نے پارٹی کی طرف سے حکومت کی طرف سے جو ہے انہوں نے نمائندگی کرتے ہوئے ان کی فیملی کے ساتھ جو ہے بہت زارے افسوس کیا اس کے بعد وہاں پہ جس قسم کا ماحول جو ہے وہ ان لوگوں نے وہاں پہ بنایا ہوا تھا اور جو یہ ڈرامے وہاں پہ کر رہے تھے تو ہم نے خود اپنے لوگوں سے کہا کہ آپ کوئی ایسی صورت پیدا نہ کریں کہ آپ وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ کوئی جو ہے وہ اس قسم کی والکیرٹی یا اس قسم کا وہاں پہ کوئی شور شرابہ ہو تو ہم نے اس مرہوم اس شہید کے احترام اور اس فیملی کے دکھ کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے اس چیز کو جو ہے وہ منہوز خاطر رکھا کہ ہماری طرف سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جس عمل کی وجہ سے وہاں پہ کوئی کسی قسم کی کوئی معمولی سے معمولی جو ہے وہ جو ہے وہ بدمذگی بھی ہو تو ہم اس فیملی کے ساتھ ہر طرح سے ہیں جو کچھ آج تک انہیں جس قسم کی حکومت کی مدد کی ضرورت تھی وہ جس طرح سے میں نے ارز کیا وہ کی ہے اس کے علاوہ آئندہ بھی میں اب یہ بات لفظ اپنے زبان پہ نہیں رانا چاہتا کہ جس قسم کی بھی ان کو مدد کی فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہوئی گورنمنٹ جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ تیار بھی اور حاضر ہے پہلا سوال تھا کہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ اگر اطالع جو ہے وہ چیرمن سیم سوید باقی معاملات میں تصریف